آدھا گھنٹا یہ واش روم میں اپنے آپ کو نوک کر لیا اس نے احمد اب یہ واش روم کے اندر ہے اور یہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے دروازہ کھولنا ہے اور سیدھا باہر کی جانب بھاگنا ہے جس رستے سے میں آیا ہوں مجھے اسی رستے سے واپس بھاگنا ہے یہ یہ سوچ کے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے احمد تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس نے یہ دروازہ جیسی کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں مین روڈ پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے قریب پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک دم چیختا ہے کہ اس کے بلڈ نکل رہا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے تمہارا دماغ خلاب ہو گیا ہے تم لوگ پاگل ہو کہ اس کے گولی لگی ہوئی ہے اور اس کنڈیشن میں تم نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے فوراں ہسپیٹل فون کرو اس کو بچاؤ کہتی ڈاک صاحبہ پریشان نہ ہو بڑے سکون سے اتمنان سے جواب دے رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو یہ مر چکا ہے یہ گاڑی سائیڈ میں لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ میرے کاندے پر ڈال دیں یعنی برابر میں ہاتھ اس نے ڈریور کے کاندے پر ڈالا اور ڈریور سیلفی بنا رہا ہے سیلفی کیا بنا رہا ہے اس نے فرم بنایا اور جب سیلفی کے لیے اوکے کرنا ہے تو یہ برابر بیٹھا وہ تاجر کیا دیکھ رہا ہے کہ سیلفی میں وہ تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ ڈریور نظر نہیں آ رہا السلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام کیسے احمد میں بلکل چھیک ہوں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی فون پہ میری بات ہوئی تھی آپ سے تو آپ نے طبیعت خراب ہے ہاں بس لیٹ آنے کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں نہیں نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا اور آرام کر لیتے آرام کر لیتے جو گھر کے بڑے ہیں وہ آرام نہیں کر پاتے ہیں آئے 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 وہ کہا ہے نا کہ تو نہ سمجھے گا مفلسی کی مشکلات سمجھ تو نہ سمجھے گا مفلسی کی مشکلات سمجھ ہائے 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 تو نہ سمجھے گا مفلسی کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے گھر کا بڑا ہوں میری بات سمجھ آئے ہائے ہائے واہ 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 کیا کہنے شیخ صاحب کیا کہنے اور وہی والا فورمول ہم لوگ اپنائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں عوام کا شیخ صاحب آج کی پہلی کہانی آج کی پہلی کہانی ہے اپنے پیار کرنے والے اپنے محبت کرنے والوں کے نام اور احمد یہ ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی ہے کہ ڈاکٹر تو مسیحہ ہوتے ہی ہیں لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف مال بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں میں نہیں سمجھتا ان کو کہ وہ مسیحہ ہوں گے جو مال بنانے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں مسیحہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے لیے کام کرے خدا کی راہ کے لیے کام کرے اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا اور خدا کی راہ کے لیے نکل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے ایسے ہی ایک آدمی کی میں آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہوں ایک ڈاکٹر کی ایک ڈاکٹر ہے یہ بڑا خدا طرح ڈاکٹر ہے ڈاکٹری کی بڑا مال بنایا الحمدللہ جب تک کلینک رہا ہسپیٹلز پر رہا ریٹائر ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی جگہ اپنا کلینک کھولوں کہ جہاں لوگ دور دور تک کوئی ہسپیٹلز نہیں ہو کوئی کلینک نہ ہو کوئی ڈاکٹر نہ ہو ایک ایسی گنجان جگہ کلینک کھولا جائے کہ جہاں سے لوگوں کی خدمت کا موقع مل جائے اس کا مقصد جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے خدمت کرنا ہے یعنی وہ لوگ جو جن کے قریبی گاؤں میں ہسپیٹل نہیں ہیں یا کلینک نہیں ہیں ان کو شہر جانا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے گاؤں کا اس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں دور تک کوئی ہسپیٹلز نہیں ہیں لوگ اکثر ہو بیشتر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں یہ اس علاقے میں یعنی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوئے وہاں جا کے اپنے یہ کلینک کا اوپننگ کرتا ہے وہاں جا کے جگہ آگا دیکھتا ہے بہتری اب یہ کلینک بنانا اس نے شروع کیا ہے یہ سوچ کے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے بڑی اچھی بات ہے کلینک بنا رہا ہے دن میں دیکھتے کچھ گاؤں کے لوگ گزر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا بھئی یہ کیا بن رہا ہے پوچھا اور بھئی کیا ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے میں یہاں ایک کلینک کھول رہا ہوں جس میں تمام امراض کا میں علاج کروں گا بڑے خوش ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ بڑی اچھی بات ہے بھئی کہ ہمیں دور نہ جانا پڑے گا انہوں نے بھئی بہت اچھی بات ہے ہماری نیا خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ہمارے لائک کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے گا ڈاکٹر بلتا بھئی بہت شکریہ آپ لوگوں گا تو گاؤں کے لوگ معلوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہ دیکھیں ڈاک سب آپ اپنے یہ کلینک تو کھول لیں گے لیکن کلینک کی جو بیک سائٹ کے جو ایریا ہے آپ کوشش کیجے کہ اس طرف آپ کا جانا نہ ہو یہ کہتا ہے بھئی ایسا کیوں کہتا ہے آپ کے کلینک کے پیچھے ایک پرانی حویلی ہے کھن رات نما تو کوشش کیجے کہ اس طرف آپ کا جانا نہ ہو اس کو پھر تجسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ بات مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے دیکھا ہم نے نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہاں اس حویلی میں کچھ اثرات ہیں یہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو تم کس دور میں ہو اور اس دور میں بھی تم ان سب باتوں میں بلیف کرتے ہو میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا گاؤں والے کہتے ہیں آپ کی مرضی وہ اپنے چلے جاتے ہیں الغرض کلینک تعمیر ہوتا ہے کلینک چل پڑتا ہے اب کلینک جیسا حضب دستور لوگ بڑے خوش ہیں مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں چل رہے ہیں کچھ دن گزرے اب یہ کیا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جب مجھے کام یہی کرنا ہے نیکییں کرنی ہیں تو پھر میں یہ رات میں بھی کلینک کھلا رہے گا 24 آہوارز کھلا آہوار یہ رات میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے تقریباً دو ڈھائی بجے کا ڈائی میں آئمد کیا دیکھتا ہے ایک بڑا شخص کڑکتی ہوئی تھنڈ میں چادر لپیٹے اس کے کلینک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ڈاک صاحب یہ ایک دم اپنی سیٹ سے کڑھا جاتا ہے جی فرمائیے کتا فوراً چلیئے میری بیٹی کی بہت حالت خراب ہے یہ فوراً اپنا باکس اٹھاتا ہے اور کہتا چلیئے یہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اب یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ جس جگہ لوگوں نے اس کو جانے کے لیے منع کیا یہ بڑا شخص اسی طرف جا رہا ہے اسی حویلی میں اسی حویلی کی طرف جا رہا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے لیکن چونکہ یہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہاں اس نے منع کر دیا تھا لیکن چونکہ انسان ہے اس کے دماغ میں وہ بات ہے جو گاؤں والے نے اس سے کہی ہے الگرز یہ حویلی تک پہنچا بڑا دروازہ کھلتا ہے یہ دونوں اندر داخل ہوتے ہیں اب جب اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر معلوم ہے کیا دیکھتا ہے ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی بلا کی خوبصورت ویل چیئر پہ بے ہوش پڑی ہے یہ اس کے قریب جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہ لڑکی بے ہوش ہے یہ کچھ دوائیں لکھتا ہے اس کے باپ کو دیتا ہے کہ آپ یہ دوائیں اللہ کے اس کو استعمال کرائی کہہ کے جانے لگتا ہے اس کا باپ اس کو پیسے دیتا ہے کہتا نہیں میں نے یہ کام خدمت خلق کے لیے کر رہا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا وہ کہتا نہیں آپ یہ رکھیں بارال وہ پیسے نہیں لیتا اور چلا جاتا ہے ڈاکٹر چلا گیا ڈاکٹر باہر چلا جاتا ہے دوسرا دن ہوتا ہے تو اس لڑکی کا باپ یعنی وہ بھوڑا آدمی جو اس کو لینے آیا تھا وہ بھوڑا آدمی دوبارہ کلینے کا آتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر ساب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ جو دوائیں آپ نے لکھ کے مجھے دی تھی میں نے وہ اپنی بچی کو کھلائی ہے جس سے اس کو بہت آرام ہوا ہے اور وہ اس قدر آرام محسوس کر رہی ہے کہ وہ اپنے مسیحہ کو دیکھنا چاہتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے میں سمجھا نہیں وہ کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ میری بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے یہ بڑا خوش ہوتا ہے بلتا ہے چلیے یہ اس کے گھر جاتا ہے وہ بڑا شخص دوبارہ اس کو اس حویلی میں لے کے گیا یہ جیسی داخل ہوتا ہے یہ کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی ویلچیئر کے بغیر کھڑی ہوئی ہے کھڑی ہوئی کہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کل تو میں ہو کے گیا ہوں کہ یہ تو ویلچیئر پہ تھی مگر آج یہ کھڑی ہوئی ہے جانتے ہو لڑکی اس سے کیا کہتی ہے لڑکی اس سے کہتی ہے اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ جو آپ نے میڈیسن مجھے دیئے اور میں نے استعمال کی اور میں سہتیاب ہو رہی ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ جو مزید ہے وہ بھی سہیٹ ہو جائے گا یہ کہہ کے وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر جانے لگتے ہیں تو کہتی ہے ٹھہری ہے ڈاکٹر گھومتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا ڈاکٹر ہے کہتا ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی ڈاکٹر پھر کہتا ہے ہاں مایوسی کفر ہے آپ ایسی باتیں نہ کریں مایوس نہ ہوئے آپ بلکل سہتیاب ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی جانتے ہو لڑکی اس سے کیا کہتی ہے کیا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی وہ اپنے غصے کی نظر سے اپنے والدین کی طرف دیکھتی ہے اور ڈاکٹر کے کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جس کے لئے آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے ڈاکٹر کہتا میں سمجھا نہیں کہتی کہ آپ کل مجھے ملنے آئیں گی میرے گھر یہاں جو میں آپ سے کچھ بات شیئر کروں گی دن گزرتا ہے سارا دن ڈاکٹر صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اس نے اس وقت نہیں کی اور آج کرنا چاہ رہی ہے نیکس ڈے ہوا ڈاکٹر اس کے گھر گیا دروازہ نوک کیا حویلی کا دروازہ کھلا اور یہ اندر داخل ہوتا ہے لڑکی کھڑی ہے کہتی آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کہتا ہے دکھائیے کہتی آئیے میرے سارا لڑکی ڈاکٹر کو لے کے اوپر جاتی ہے اوپر کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتا ہے ڈاکٹر کہ ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی وہ بوڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر نے اس کو دیکھا لڑکی نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا تو اس بوڑی عورت نے اس لڑکی کو جواب دیا کہ وہ تو اندر آرام کر رہا ہے ڈاکٹر یہ سب سن رہا ہے ڈاکٹر نے اندر کمرے کی جانب جو جھانکا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک جوان لڑکا بیٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے جسم سے خون کا پھوارا نکل رہا ہے ڈاکٹر فوراں اس کی طرف بھانگتا ہے ڈاکٹر اس کے قریب پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک دم چیختا ہے کہ اس کے بلڈ نکل رہا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے تمہارا دماغ خلاب ہو گیا ہے تم لوگ پاگل ہو کہ اس کے گول ہی لگی ہوئی ہے اور اس کنڈیشن میں تم نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے فوراں ہسپیٹل فون کرو اس کو بچاؤ کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ پریشان نہ ہو بڑے سکون سے اتمنان سے جواب دے رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو یہ مر چکا ہے اب چونکہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اس کی نفس چیک کرتا ہے تو نفس چیک کرنے کے بعد اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو واقعی مر چکا ہے ڈاکٹر اس سے بولتا ہے کہ جب اس کو گولی لگی تھی تو تم نے اس کو فوری آپریٹ کیوں نہیں کرایا ہسپیٹل کیوں نہیں لے کے گئے تو وہ کہتے ڈاک صاحبہ پریشان نہ ہو اب پریشان نہ ہو کیوں کیوں کہ یہ پندرہ سال پہلے ہی مر چکا ہے ڈاکٹر اسے سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ پندرہ سال پہلے تم کیا بات کر رہی ہے میری کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا تو یہ ڈاکٹروں کو جانتے ہو کیا کہتی ہے یہ ڈاکٹروں کو ماجرہ بتا رہی ہے کہ میں اس لڑکے سے بے تہاشا پیار کرتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے لیکن چونکہ میرے ماں باپ ہماری شادی کے خلاف تھے اور میں اپنے گھر سے بھاگ گئی میں اس کے ساتھ بھاگ کے ہم نے شادی کی شادی کرنے کے بعد ہم اسی خوشی رہ رہے تھے یہ میرے باپ سے حضم نہ ہوا اور وہ شہر ہمیں ڈھونڈ کر اس نے میرے اس پیار کو گولی مار دی یہ وہ گولی لگی ہوئی ہے جو پندرہ سال پہلے ماری گئی ہے لیکن لیکن میں نے اپنے پیار کا انتقام اپنے والدین سے لیا یہ ڈاکٹر کو بتا رہی ہے جانتے ہو کیسے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو زہر دیا میں نے انہیں مار دیا اور خود بھی زہر کھا گئی ڈاکٹر یہ ساری باتیں سن رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ شاید یہ پاگل ہو گئی ہے لڑکی اتنی بات کر کے ڈھیر ہو جاتی ہے نیچے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے ڈاکٹر بڑا پریشان ہے کہ ایک جوان لڑکی وہاں پڑی ہوئی ہے یہ اس کو ہلاتا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے وہ اس کو اٹھا کے نیچے لے جانے کے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو نیچے اٹھا کے لے جاؤں ڈاکٹر اٹھاتا ہے تو وہ بہت ہلتھی ہے اٹھنے ہی سکتی وزنی ہے لڑکی کو وہیں چھوڑتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے میں اس کے باپ کو اوپر لے کر آتا ہوں ڈاکٹر دھوڑتا ہوا نیچے آتا ہے اب جب نیچے آتا ہے تو وہ لڑکی کے باپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ارے بھائی سنیں سنیں آپ کی بیٹی اوپر بے ہوش پڑی ہے اس کو جا کے دیکھیں وہ کہتا ہے کیا ہوگیا ڈاکٹر صاحب وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی بچی اوپر بے ہوش پڑی ہے اسی جا کے اٹھائیں وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میری بچی تو یہ بیٹھی اب جو وہ ذرا سا سائیڈ میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی جس کو وہ اوپر بے ہوش دیکھ کر آیا ہے وہ نیچے اسی ویلچئیر پہ بیٹھی ہے جو فرس ٹائم اس نے دیکھی وہ لڑکی ویلچئیر پہ بیٹھی ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم تم تو اوپر تھی کہتا ہے نہیں میں تو یہی ہوں تو کہتا ہے پھر وہ اوپر کہتا ہی کہاں اوپر وہ کہتا ہے تمہیں نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو زہر دیا اور خود بھی زہر کھا کے مر گئی تو وہ تم تو تھی یہ باپ سب سن رہا ہے اور باپ ڈاکٹر سے کہتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ڈاکٹر کہتا ہے ارے بھائی مجھے سب کچھ بتا دیا چھوڑے ان باتوں کو سب سے پہلے یہ بتا ہے وہ جو اوپر لاش پڑی ہے اس لاش کا کیا کرنا ہے وہ آدمی ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ تم تو ایک لاش کی باتیں کر رہے ہو ارے یہاں تو لاشیں ہی لاشیں ہیں اور جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ حویلی حویلی نہیں ایک قبرستان ہے کیوں کیونکہ ہمیں تو پہلے ہی پندرہ سال پہلے زہر دے کے مار دیا تھا اور اس لڑکی نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے مباب کو زہر دے دیا زہر دے کے مار دیا اور خود بھی زہر کھا کے خود کو شکر لی اس میں اب ڈاکٹر نے جب یہ بات سنی ہے کہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ایک قبرستان ہے ڈاکٹر نکل کے وہاں سے بھاگا ہے اب جب بھاگا ہے ڈاکٹر بری طریقے سے حویلی کا دروازہ چھوڑتا ہے اب جب پیچھے گھوم کے دیکھتا ہے احمد تو واقعی ماں حویلی نہیں تھی وہ پورا قبرستان ہوتا ہے وہاں قبرے ہی قبرے ہیں احمد قبرے ہی قبرے ہیں اوہ بہت ہی زبردست کہانی تھی اور کیونکہ لڑکی بہت محبت کرتی تھی لڑکے سے یہ بات اس کے ماباب کو پسند نہیں آئی وہ لڑکی کو بھگا کے لے گیا اس نے ماباب سے شادی کی اور اس کے ماباب نے لڑکے کے سینے پر گولی ماری جس سے اس کے سینے سے خون باہر آیا اور یہ خون ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے بولا یہ لاش ہے لیکن وہ تو پندرہ سال پہلے مر چکا تھا چونکہ لڑکی نے اپنے پیار کا انتقام ان نے اپنے والدین کو مار دینے کی صورت میں لیا کہ اس نے اپنے ماباب کو بھی ظاہر دیا اور خود بھی ظاہر کھا کے مری یہ لڑکی نے انتقام لیا تھا اور آپ دیکھیں نا وہ جو حویلی ڈاکٹر کیا تھا دیکھنے اس لڑکی کو تو حویلی تو تھی نہیں وہ تک کبرستان تھا اور وہاں سب یہ دفن تھے دفن تھے پہلے سے ہی پہلے سے ہی دفن تھے شیخ صاحب دوسری کہانی اس کہانی سے میں نکل تو نہیں پاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی دوسری کہانی سٹارٹ کرتے ہیں احمد یہ کہانی ہے لاہور میں ایک علاقہ ہے مغلپورا بڑا مشہور ہے مغلپورا مغلپورا میں ایک مٹھائی کی دکان ہے جو بڑی مشہور ہے بہترین طرقے سے بڑا شاپ بنایا ہے مٹھائی کی دکان اس مٹھائی کی دکان والے کی قولیٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رائیڈر رکھے ہوئے ہیں یعنی مٹھائی کی اتنی سیلنگ ہے کہ انہوں نے اپنے رائیڈر رکھے ہیں نائٹ کے الگ اور دن کے الگ چوبیس گھنٹے دکان کھلی ہوئی ہیں مٹھائی بن رہی ہیں لوگ لا رہے ہیں جا رہے ہیں تو رائیڈر جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مٹھائی دینے کے لیے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک کال آتی ہے تقریباً رات کو تین ساڑھے تین بجے کال آئی ہے کہ جی پچیس کلو مٹھائی فلانے فلانے لوکیشن پر لے کے پہنچنا ہے پچیس کلو مٹھائی پچیس کلو مٹھائی دکان کا مالک سوچتا ہے اتنی رات کو پچیس کلو مٹھائی کس کو ضرورت پڑے گی بہرحال اب چو کیا آرڈر ہے یہ ایک رائیڈر کو بلاتا ہے کہ بھائی سنو یہ لوکیشن سینڈ کر کے اپنے پاس لے لو اور اس لوکیشن پر لے کے پہنچے یہ پچیس کلو مٹھائی تمہیں وہاں لے کے جانی ہے یہ بڑا خوشکوش اپنی گاڑی پر پچیس کلو مٹھائی رکھتا ہے لوکیشن پر پہنچتا ہے اب جب یہ وہاں پہنچتا ہے شہر سے دور ایک جگہ ہے تھوڑا سن ناٹے کا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ وہاں پہنچا کیا دیکھتا ہے ایک اچھا سا گھر بنا ہوا ہے بہار ٹارٹ پڑا ہوا ہے دروازی کی جگہ یہ دیکھ رہا ہے دور تک کچھ نہیں لوکیشن اسی گھر کی ہے تو ظاہر ہے پھر یہی گھر ہے وہ کال ٹریس کرتا ہے پندہ بہار آتا ہے اب جب وہ آدمی بہار آیا اس ٹارٹ کا کپڑا ہٹا کے تو ساڑھے چھے فٹ کا آدمی ہے اس نے اس کو دیکھا اس نے بہلا ہاں بھئی مٹھائی بہلا ہاں بھی یہ لے اس کے ہینڈ آور کرتا ہے وہ پچھس کلو مٹھائی وہ آدمی مٹھائی کی پیسی بھی دیتا ہے جو اندر سے نکلا ہے اور پانچ ہزار روپے اس کو ٹپ بھی دیتا ہے یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے پانچ ہزار روپے ٹپ مل گئے یہ کہتا ہے یار میں بڑے بڑے گھروں پہ لے کے جاتا ہوں بڑے بڑے گھروں پہ لے کے جاتا ہوں مگر پانچ ہزار تو ٹپ مجھے کسی نے بھی نہیں دی اور یہ کی چھوٹا سا کمرہ ایک چھوٹا سا گھر جس میں ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے اس نے مجھے پانچ ہزار ٹپ دی بڑا خوش ہیپی ہیپی واپس آتا ہے حضب دستور دوسرا دن ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی نائٹ میں دوسرے دن وہی رات کا ٹائم ہے تین ساڑھے تین مجھے کا ٹائم ہے اب ان کو آرڈر آیا ہے کہ بھئی تیس کلو میٹھائی جہاں آپ نے کل پچیس کلو بھیجی ہے وہی آج آپ نے تیس کلو بھیجنی ہے تو دکان کا مالک کہتا ہے جو کل لے کے گیا تھا اسی کو بلائے جائے تاکہ آسانی سے پہنچ جائے ایڈلز پتا اس کو بلکل اس کو بلاتا ہے کہتا ہاں بھئی جہاں تم کل لے کے گئے تھے آج وہی تیس کلو لے کے جانی ہے تو کہتا بھا میں لے جاؤں گا بھا بھا چھوڑ دیں سارے کام چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں کہ پانچ ہزار روپے کی ٹپ یاد آگئی اسے یہ آرڈر لے کے دکان پر اس سے نکلا ہے دوسرا دن اب یہ وہاں جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کو یہ آس ہوتی ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ آسرا ہوگا یہ وہی پانچ ہزار روپے کے آسرے میں ہے اور سوچتا وہاں جا رہا ہے کہ مجھے آج بھی پانچ ہزار ملنے ہیں یہ لوکیشن پر پہنچا اس نے وہاں اپنی گاڑی لگائی مٹھائی کا ٹوکر اپنی گاڑی پیسے کھولا اور نیچے رکھا ہے آواز لگاتا ہے وہی آدمی جو کل اس کو ملا ہے وہ بہار آتا ہے کہ تہاں بھی مٹھائی بلتا ہے یہ رکھ گئی وہ مٹھائی اٹھاتا ہے مٹھائی کے پیسے دیتا ہے اور آج بھی اس کو پانچ ہزار روپے ٹپ کے دیتا ہے اور وہ ٹوکرہ اٹھا کے آدمی اندر چلا جاتا ہے یہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ دیکھتا ہے اور سوچ رہا ہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ یار یہ شخص مجھے روزانہ پانچ ہزار روپے ٹپ کے دے رہا ہے یہ کتنا امیر آدمی ہوگا اور اگر امیر آدمی ہے رئیس ہے تو پھر یہ ایک کمرے کے گھر میں کیوں ہے اس کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے سوچ رہا ہے کہ میں کل پچیس کلومیٹ ہائی لائیا وہ بیس ہی گھر میں گئی آج میں تیس کلومیٹ ہائی لائیا وہ بیس ہی گھر میں گئی تو اس ایک کمرے کے گھر میں کتنے لوگ ہوں گے جو یہ تنی مٹھائی کھا رہے ہیں یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور سارے سوال اس کے ذہن میں اپنے دماغ میں یہ دوڑہ رہا ہے اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی بہانے گھر کے اندر جایا جائے اور جائزہ لیا جائے کہ آخر یہ سب معاملات ہیں کیا میں ان سب معاملات کو قریب سے کیوں نہ دیکھوں اس کے دماغ میں چل رہی ہے احمد اس نے دوبارہ آواز لگائی ایک آواز لگائی کوئی نہ آیا اس نے دوسری آواز لگائی کوئی نہ آیا تیسری آواز لگائی تو وہی شخص جو مٹھائی کا ٹوک رہ لے کے اندر گیا تھا وہ باہر آتا ہے اور اس سے آکے کہتا تم ابھی تک یہی ہو گئی نہیں کرائے میں جاتا کیسے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ناگوارا ناگزرے اگر آپ کو ناگوارا ناگزرے تو میں آپ کا واشروم استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ میرا سفر دور ہے اور میں اپنا سفر دینی کر سکوں گا اس کنڈیشن میں تو وہ کہتا ہے اچھا تو پھر آؤ میرے سفر وہ شخص اب اس کو پہلی دفعہ اس ٹارٹ کے کمرے میں لے کے جا رہا ہے اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہتا ہے آجاؤ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس کو اندر لے کے گیا ہے ٹارٹ ہٹایا یہ جیسی اندر داخل ہوا ہے احمد اس نے کیا دیکھا یہ اندر داخل ہوا اور دیکھتا ہے کہ اندر وہ گھر وہ اندر سے محل بنا ہوا ہے احمد اور ہزار آدمی اس گھر کے اندر موجود ہے سب نے چادرے ڈالی ہوئی ہیں چہرہ کسی کا نظر نہیں آرہا اور سب کے سب مٹھائی کھا رہے ہیں وہ سب مٹھائی کھا رہے ہیں اس کا تو روحہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا معاملات ہیں یہ ڈھر کے بھاگا نہیں وہاں سے بھاگتا کیسے کیونکہ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے اس سے ہاتھ چھوڑانا چاہا اس نے بلا کیدھر بلا بس میں جا رہا بلا نہیں تم تو واشروم استعمال کرنے آیا آؤ واشروم تو لے چلوں تمہیں اب یہ مسلسل چل رہے ہیں اس ایک کمرے کے گھر میں اس ایک ہی کمرے کے گھر میں چل رہے ہیں احمد اور چلتے چلتے پانچ منٹ کے بعد اس نے ایک سٹیپ اوپر زینہ چڑھا ہے اور زینہ چڑھنے کے بعد وہ واشروم میں داخل ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ واشروم ہے جائیے یہ اس کی جائے ایک کمرے کے گھر میں کوئی پانچ منٹ کیسے چل سکتا ہے وہ ادھر ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد ایک سٹیپ اوپر چڑھا ایک سٹیپ اوپر چڑھا تو اوپر واشروم بنا ہوا ہے وہ واشروم میں داخل ہوا ہے اور اندر سے اس نے واشروم بند کر دیا اب یہ جس کام سے گیا تھا وہ کام تو اس کا ورہی گیا کیونکہ اس کے تو ہوا سوڑ چکے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور میں نے دیکھا کیا ہے ایک کمرے کے گھر میں اس نے اتنے سارے افراد چادر ڈلے ہوئے دیکھے اور سب مصروف عمل ہیں کہ مٹھائی کھا رہے ہیں سب مٹھائی کھا رہے ہیں یہ ڈر رہا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ میں واشروم کا دروازہ کھولوں مجھے واپسی بھی وہی سے جانا ہے اس کو یہ اندر خوف ہے آدھا گھنٹہ یہ واشروم میں اپنے آپ کو لک کر لیا اس نے احمد اب یہ واشروم کے اندر ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے دروازہ کھولنا ہے اور سیدھا باہر کی جانب بھاگنا ہے جس راستے سے میں آیا ہوں مجھے اسی راستے سے واپس بھاگنا ہے یہ یہ سوچ کے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے احمد تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس نے یہ دروازہ جیسی کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں مین روڈ پر کھڑا ہوا ہے کوئی گھر نہیں کوئی لوگ نہیں کوئی جھوپڑی نہیں کچھ بھی نہیں وہاں کورا وہ اکیلا کھڑا ہے روڈ کے اوپر جتنے راستے سے وہ چل کر آیا تھا وہ کوئی راستہ نہیں کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی بائک کھڑی ہوئی ہے بس یہ اپنی بائک پہ بیٹھتا ہے کک مارتا ہے اور جتنی تیزی سے دوڑا سکتا تھا وہاں سے دوڑاتا ہے یہ اپنے گھر پہنچتا ہے احمد اور تین دن اس کو بخار میں یعنی یہ تین دن بخار سے نہیں اٹھ پاتا ہے چوتے دن جانتے ہو جب یہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے ڈیوٹی گیا ہے تو چوتے دن اس کا مالک اس کو کہتا ہے ہاں بھائی کیسی ہے طبیعت کہتا ہے ہاں پہلے سے بہتر ہے یہ ان کو کچھ بتاتا نہیں ہے کچھ نہیں اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کسی سے بھی کچھ نہیں کہا کہا کہ بس مجھے بخار ہے اور ایسے ہی کہ اس کو بخار چڑھ گیا تین دن لیکن اس کو بخار کس وجہ سے چڑھا اس نے یہ کسی کو بھی نہیں بتایا اب چونکہ چوتہ دن ہے تو مالک اس سے پوچھ رہا ہے ہاں بھائی آج رات کو ڈھائی بجے تم کو اسی لوکیشن پر مٹھائی لے کے جانی ہے جہاں تم چار دن پہلے جاتے رہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے بولتا ہے خدا کے واسطے مجھے کام کرنے دے اور مجھے زندہ رہنے دے کیا مقصد کھتا نہیں میں ماں نہیں جاؤں گا ماں میں تو کیا تم کسی کو بھی مت بھیجنا پھر یہ ان سے وہ بات شیئر کرتا ہے ہوئے 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 میں سمجھ کے ہوں وہ جو جہاں سے آرڈر آ رہا ہے اس کو وہ جنات تھے وہ انسان نہیں تھی کیونکہ باہر سے وہ جھوپڑی کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ایک کمری کی جھوپڑی میں اتنے افراد لائن سے بیٹھ گئے اور کتنی تیس کلو مٹھائی کھا رہے اس نے جب ٹاٹ ہٹایا ہے اور جب وہ اندر داخل ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ اندر محل بنا ہوا ہے محل بنا ہوا ہے اور یہ اس نے واش روم میں ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں نے نکل کے بھاگنا ہے اس کو سوچنے کا ٹائم مل گیا بلکل لیکن بھار آیا ہے تو کچھ اتنی مولت ہی نہ ملی کہ وہ بھاگے اس کو تو وہیں گاڑی ملی کہ دروازہ کھلا اور سامنے گاڑی کھڑی ہوئی یہ سب وہ لوگ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں اچھا ایسا بھی میں نے سنائے کہ جب جو نیک جنات ہوتے ہیں اگر ان کا کسی کو پتا چل جائے ایڈریس تو وہ پھر وہاں نہیں رہتے ہاں وہ جگہ چینج کر دیتے وہ اپنی جگہ چینج کر دیتے بلکل ایسا ہی لیکن کیونکہ اس کو ایڈریس پتا چل گیا تھا ہاں انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہ یہاں سب کو بتائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بھیجا جائے اور خود بھی کہیں کوچ کیا جائے خود بھی کہیں کوچ کیا جائے اور یہ بھی دیکھیں نا کہ جیسے ہی وہ انٹر ہوا اس کی جھوپڑی میں اس نے بھاگنا چاہا یہ نہیں بھاگ سکا کیونکہ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بائیک والا جو رائیڈر ہے جب وہ یہ پلان بنا رہا تھا کہ میں اندر جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہے کیا ہے تو یہ بات وہ سب سمجھ چکا تھا اس جنات کو پتا چل گئی بلکل وہ سب سمجھ چکا تھا جب ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پھر مزا چل گیا بجا اس کے کہ باہر جاتا اس کو اندر ہی لے گیا لیکن اچھی بات یہ کہ اس نے اس پر کوئی جانی حملہ نہیں کرا ہاں بلکل کوئی اٹیک نہیں کی بلکل یہ شاید اس کو اس کی سزا ملی ہے کہ ہر معاملے میں اتنا نہیں گستے ہیں نہیں گستنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے وہ پانچ ہزار روپے کے چکر میں غریب ہے نا وہ گسا جا رہا تھا ہاں لیکن پانچ ہزار روپے کے ٹپ اور اگر میں آپ کو ایک باہر بتاؤں اور اگر وہ یہ جو راز ہے اگر یہ فاش نہ کرتا ہاں تو پانچ ہزار روپے ملتے رہتے ہیں اس کو میں تو سمجھتا ہوں روز ہاں روز مٹائل ہے روز پانچ ہزار لے ہوئے 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 اپنے پیر پر کلاری پر صحیح بات ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مرگی نہ زبا کرو بس انڈے کھائے جاؤ اس نے سو چار ایک ساتھی انڈے کھا جاؤں تو وہ ایک انڈے سے بھی گیا اور مرگی بھی گیا مرگی بھی گیا اور اس کی جو حالت خراب ہوئی باپنی ہے بلکل تین دن مخار میں پڑھا رہا تین دن مخار میں پڑھا رہا ہوئے 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 شیخ صاحب تیسری اور آخری کہانی یہ تیسری کہانی احمد میرے ایک بڑے اچھے بڑے اچھے ویلوی شیر ہمارے دوست تھے اچھا یہ انہوں نے مجھ سے شیئر کی اور کہانی اس قدر بہترین تھی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کریں بلکل بلکل شیئر کریں یہ ایک جگہ ہے فیصل آباد ہمارے پاکستان میں ایک جگہ ہے فیصل آباد جہاں ٹیکسٹائلز کا بڑا اچھا کام ہے تو ہمارے کرانچی کا ایک تاجر کھتبیتہ کام کرنے والا آدمی ٹیکسٹائلز کا کام کپڑے پڑے کا کام کرنے کرنے یہ اپنے کاروباری سلسلے میں فیصل آباد جا رہا ہے فیصل آباد جا رہا ہے فیصل آباد جا رہا ہے یہ یہاں سے بس میں سوار ہوا ہے اور اپنے کام کے سلسلے سے نکل گیا فیصل آباد جا رہا ہے گاڑی جا رہی ہے ہیدر آباد کروس کیا اب تھوڑا سا رننگ اور آگے گئی ہے تو انہوں نے سو چاہ ہوتا نا ڈھاوا آبات ہے بیچ میں چائے کیلئے لگا لیتے ہیں تو چائے کیلئے انہوں نے بس سائیڈ میں لگی ہے یہ سب پوری بس اتری ہے ہوتل پہ اور چائے وائپ پینے کے لیے بیٹھ گئے یہ جہاں جا کے بیٹھا ہے اس کے اگلی ٹیبل پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے اسی بس کے اسی بس کے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ باتیں کر رہے ہیں اب اس کا کانسنٹریٹ ان کی طرح ہے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار سنا ہے سنا ہے اس روڈ کے اوپر ایک محبوب نامی محبوب نام ہے اس کا کہ ایک محبوب نامی ایسا ڈریور ہے جو لفٹ دینے کے نام پر لوگوں کو مار دیتا ہے یعنی لفٹ تو دیتا ہے لیکن انہیں بٹھانے کے بعد وہ مار دیتا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کا ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی باتیں سن رہا ہے اور ان لوگوں پہ اندر یا اندر ہس رہا ہے کہ یہ لوگ کون سے لوگ ہیں اور کس دور میں جی رہے ہیں کہ آج تک ان باتوں پہ یہ یقین کر لیتے ہیں یہ تاجر ہس رہا ہے ان کی باتیں ہس رہا ہے اندر یا اندر چلا بھی چلیں میں واپس بیٹھیں ہاں بھئی سب بس میں واپس سب بیٹھیں بس کو دو ڈھائی گھنٹے اور چلی ہے اس کے بعد رات کا سناٹہ ہے بس خراب ہو گئی ہے اب جب بس خراب ہو گئی ہے تو ڈریور کہتا ہے بھئی بس کے دوسری بس آنے میں چار گھنٹے لگیں گے چار گھنٹے آپ رک جائیں تو ہماری جو کمپنی کی دوسری گاڑی ہم آپ سب کو اس میں کنورٹ کر دیں گے یہ یہ سوچتا ہے کہ چار گھنٹے چار گھنٹے کس کے پاس ہیں میرا تو ایک ایک منٹ کیمتی ہے یہ اپنا بیگ ویگ اٹھاتا ہے اور بس سے نیچے اترتا ہے اس کو لوگ روکتے ہیں کہاں بھلا بھلا مجھے تو جلدی پہنچنا ہے بھلا تو جلدی سے کیسے پہنچ جائیں گے کہتاں میں کچھ بھی لیفٹ لیتا ہوا پہنچ جاؤں گا میں لیفٹ لے لوں گا لوگ کہتے ہیں اتنی رات کو تمہیں کون لیفٹ دے گا کہتاں میں نکل جاؤں گا میری پریشان نہ ہو یہ اپنا بیگ اس نے لیا اور یہ پیدل پیدل مارچ کرتا ہوا جا رہا ہے یہ تھوڑی ہی دور پہنچا ہے اس کے برابر سے ایک کار نکلتی ہے جس کو کراس کر کے نکل گئی ہے اس نے اس کو ہاتھ دیا اس کار والے نے اگنور کیا لیکن آگے جا کے کار روک دی آگے جا کے بریک مارا ہے وہ کار ریورس لے کے آتا ہے ریورس لے کے آتا ہے اور اس کے پاس آکے کھڑک ہو جاتا ہے اور اس آکے پوچھتا ہے جی فرمائیے آپ ہاتھ دے رہے تھے لیفٹ چاہ رہے تھے کہ یہ کہاں جانا ہے یہ اپنی گردن نیچے کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے فیصل آباد جانا ہے تو درائیور جانتے ہو اس سے کیا کہتا ہے کہتا ہے چلو اچھا ہوگا جب ہم ایک سے دو ہو جائیں گے کیونکہ میں بھی فیصل آباد ہی جانا ہوں وہ اگلے دروازہ کھلتا ہے وہ اندر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھتے ہی کہتا ہے شکر ہے کہ مجھے سواری مل گئی اب یہ گاڑی نکلی ہے یہ دونوں کار میں بیٹھے ہیں کار چل رہی ہے کار ڈرائیو ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتا ہے سگریٹ جلانے لگتا ہے تو ڈریور اس سے کہتا ہے کہ آپ سگریٹ نہ ہی جلائیں تو بہتر ہے وہ کہتا ہے بھئی کیوں میں تو پیتا ہوں تو ڈریور اس سے کہہ رہا ہے کہ ارہ بھئی تم دیکھو سگریٹ کے پیکٹ کے ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مزیر صحت ہے اس سے آدمی مر بھی سکتا ہے یہ جان لے ہوا ہے یہ اس سے کہتا ہے میں بیس سال سے پی رہا ہوں اور آپ گاڑی برائے مہربانی آپ گاڑی چلائیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی پی جے وہ کہتا نہیں شکریہ آپ بھی پی جے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے باتوں باتوں میں ڈریور بات نکالتا ہے کتنا اچھا ہو کہ اگر میں یہ پوچھ سکوں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں کہتا ہاں بھئی بلکل پوچھ سکتے ہو میرے ٹیکسٹائز کا کام ہے میں کپڑے کا کام کرتا ہوں ڈریور نے اس سے کہا کہ آپ کراچی سے کپڑا لینے یہاں جا رہے ہیں فیصل آباد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انکم صحیح ہوتی ہوگی اور یہ کہتا ہے انکم بہت زیادہ پرافٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کپڑا جس دام میں اٹھاتا ہوں اپنا برانڈ کا لیبل لگاتا ہوں اور اس کو تین گناہ زیادہ قیمت میں بیشتا ہوں یہ تو بزنس ہے بزنس ہے ڈریور کہتا ہے یہ بری بات نہیں ہے وہ کہتا ہے بری بات کیسے ہو گئی میں تاجر ہوں اور اسی کو تجارت کہتے ہیں اسی کو کاروبار کہتے ہیں کاروبار کا مقصد یعنی کاروبار کا دوسرا الفاظ ہے کہ لوگوں کی کھال نکال لو اسے کاروبار کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پرافٹ زیادہ نہیں کمارے ہیں یہ مسکراتا ہے احمد مسکراتا ہے کہ اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے مجھے یہ بات سمجھائیے کہ آپ دو پرافٹ لیں دگنا پرافٹ کر لیں یہ تین گناہ تو زیادہ ہوتا ہے یہ مسکراتا ہے کہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں کسی کی سنتا نہیں کرتا وہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی یہی کام کرو کپڑے کا کام کرو بڑی آمد ہے ڈریور کو کہہ رہا ہے آپ بھی یہی کام کریں اس میں بڑا پیسہ ہے تو ڈریور کیا جواب دیتا ہے معلوم کہتا تمہارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ تم کسی کی سنتے نہیں یہ اس کو دیکھتا ہے کہتا کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ میں کسی کی سنتا نہیں کہتا ہاں نا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تم واقعی کسی کی نہیں سنتے اب دیکھو نا میں نے تمہیں گاڑی میں سگرٹ جلانے کو منع کیا لیکن آپ نے سگرٹ جلائی چونکہ آپ کسی کی سنتے نہیں میں نے آپ سے کپڑے کے کام میں کہا کہ پروفٹ کم رکھیں آپ نے اپنی بات بڑی رکھی کیوں کہ آپ کسی کی سنتے نہیں ہوتل پہ لوگوں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ اس روڈ کے اوپر کوئی محبوب نام کا آدمی ہے جو لفٹ دینے کے بہانے لوگوں کو مار دیتا ہے آپ نے ان کی بھی نہیں سنی کیونکہ آپ کسی کی سنتے ہی نہیں اب جب یہ بات سنتا ہے تو یہ اس ڈری آور کی طرف دیکھتا ہے کہ ہوتل والی بات اس کو کیسے پتا ہے کہ ہوتل والی بات اس کو کیسے پتا ہے جیسے ہی یہ بات سنتا ہے ایک دن چونک جاتا ہے ہاں کیونکہ ہوتل والی بات اس کو کیسے پتا ہے اس کو کیسے پتا ہے وہ بھی یہی سوچ رہا ہے تاجر کہ اس کو کیسے معلوم یہ تمہاں موجود نہیں تھا اب یہ مشکوک نظروں سے ڈری آور کی طرف دیکھ رہا ہے اب جب مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے تو ڈری آور اچانک اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے اور ہستا ہے ارے کہتا ہے بھئی میں تو مزاگ کر رہا تھا آپ کی اپنی زندگی ہے جیسے چاہے جیئے لیکن یہ تو میرے لئے اچھا ہوا کہ ہمیں ایک سے دو ہو گئے کیونکہ مجھے بھی فیصلہ بات جانا تھا اور آپ کو بھی تو یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر ہو گیا کیوں نہ کیوں نہ میں ایک سیل فی آپ کے ساتھ بنا لوں تو وہ کہتا ہاں شور کیوں نہیں اب یہ کیا کرتا ہے ڈری آور یہ گاڑی سائٹ میں لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ میرے کاندے پر ڈالو یعنی برابر میں ہاتھ اس نے ڈری آور کے کاندے پر ڈالا اور ڈری آور سیل فی بنا رہا ہے سیل فی کیا بنا رہا ہے اس نے فریم بنایا اور جب سیل فی کے لیے اوکے کرنا ہے تو یہ برابر بیٹھا وہاں تاجر کیا دیکھ رہا ہے کہ سیل فی میں وہ تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ ڈریور نظر نہیں آ رہا تصویر بنا کے روک لیتا ہے اس کے دماغ میں بات آتی کہ میں تو تصویر میں نظر آ رہا ہوں فرنڈ پر کیمرے میں لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا اس کو تھوڑا سا دل میں ڈر ہوتا ہے وہ کیمرہ رکھ لیتا ہے فورن سیل فی کے پینچ کے کیمرہ رکھ لیتا ہے اب یہ کیا کر رہا ہے تاجر تاجر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں فرنڈ پر شیشہ لگا ہوتا ہے یہ اس شیشے کو سیٹ کرتا ہے کہ جیسے میں بال سیٹ کر رہا ہوں شیشہ سیٹ کیا آپ نے بال سیٹ کیے اب شیشے کو جب وہ اس کی طرف موف کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ شیشے میں وہ برابر والا بیٹھا ہوا شخص اس کو اس شیشے میں دکھائی نہیں دے رہا صرف سیٹ نظر آ رہی ہے صرف خالی سیٹ ہے وہاں کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا ہے اب جب وہ ایسے کر کے دیکھ رہا ہے تو وہ ہے لیکن جب وہ ایسے دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں ہے اس کے بعد پھر کیا ہے احمد کہ اس کے دل میں خوف آ گیا ہے یہ ڈر رہا ہے لیکن یہ ڈریور کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا کہ میں ڈر رہا ہوں یہ یہی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ڈیس بورٹ کے اوپر اس ڈریور کا وائلٹ رکھا ہوا ہے یہ سوچتا ہے کسی طریقے سے کسی بہاں نے اس کا وائلٹ چیک کیا جائے یہ وائلٹ اٹھاتا ہے وائلٹ کھول کے جو دیکھتا ہے تو جانتے ہو این آئی سی پہ نام کیا لکھا ہے کیا اس این آئی سی پہ نام لکھا ہے محبوب اور یہ وہی محبوب ہے جو لفٹ دینے کے بہانے لوگوں کو مار دیتا ہے اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے سارا گیم کے میں اب بھنس چکا ہوں پوٹل پہ لوگوں نے محبوب نام لیا تھا تو اس کو یاد رہ گیا یاد رہ گیا اس نے جب یہ نام پڑا محبوب تو یہ وہی محبوب ہے اب یہ سمجھ گیا کہ اب یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ڈریور کو کہتا ہے گاڑی سائیڈ میں لگاؤ وہ اس کی بات سنی ان سنی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے سننا نہیں میں نے کہا کہ گاڑی سائیڈ میں لگاؤ تو ڈریور اس سے مخادب ہوتا ہے کہتا ہے اب یہ گاڑی رکے گی نہیں کیوں کیوں کہ تم جس طرح لوگوں کی سنتے نہیں اسی طرح میں بھی تمہاری سنوں گا نہیں اور گاڑی پٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ جب شور شرابہ کرتا ہے چلتی گاڑی سے کودنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈریور اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اب جب اس کے گلے پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے فرنڈ پہ کچھ لوگ جمع ہیں ایکسیڈنٹ کسی صورت ہے اس نے دیکھا کہ ڈریور غائب ہے اچھا وہ غائب ہے ڈریور موجود نہیں ہے یہ دروازہ کھلتا ہے گاڑی سے اترتا ہے اور حجوم کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھنے کیا ہوا ہے یہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا وہاں تک پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی کلٹی ہوئی ہے ایک گاڑی پلٹی ہوئی پڑی ہے اور جانتے ہو یہ کونسی گاڑی ہے یہ وہی گاڑی ہے احمد جس گاڑی سے یہ ابھی اتر کے گیا ہے جس گاڑی سے اس نے لفٹ لی تھی جس گاڑی سے اس نے لفٹ لی تھی یہ وہی گاڑی ہے محبوب کی گاڑی اب جب یہ رش کو ہٹاتا ہوا وہاں پہ پہنچتا ہے پوائنٹ پر تو دیکھتا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی الٹی پڑی ہوئی ہے اس نے دیکھا کہ یہ کوئی مرا ہوا شخص ہے یہ نیچے بیٹھتا ہے یہ ڈیڈ باڈی سیدھی کرتا ہے جب یہ ڈیڈ باڈی سیدھی کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی اس کی خود کی ہی ہے احمد جس نے ڈیڈ باڈی سیدھی کی ہے وہ اسی کی ہی لاش ہے محبوب اس کو مار چکا ہے محبوب اس کو مار چکا ہے اپنی گاڑی میں ہی سمجھے ہاں میں یہ کہانی سمجھ گیا کہ وہاں جب اس کو لوگوں نے وضایا تھا کہ ایک محبوب نامی انسان ہے جو کہ لفٹ دینے کے نام پہ لوگوں کو مار دیتا ہے جان سے مار دیتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہا وہاں پہ لیکن اس کو نام یاد رہ گیا محبوب اور جب اس نے سیلفی لی وہ اس کو نظر نہیں آیا پھر اس نے ہوشیاری سے میرر چیک کیا اس میں بھی نظر نہیں آیا تب یہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ گڑبر ہے پھر اس نے ہوشیاری سے اس کا والیڈ چیک کیا کیونکہ نام اس کو یاد تھا اور جیسے ہی اس نے نام دیکھا محبوب تو اس کی ہوایاں اڑ گئیں اور پھر محبوب نے اس کو پتہ نہیں کس طرح مارا کیونکہ گاڑی تو ان کی چلتی گاڑی سے کودنا چاہ رہا تھا اور محبوب نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا لیکن اس نے جو گاڑی دیکھی وہ پلٹی ہوئی تھی تو یہ بھی محبوب کی کچھ ہیرا پھیری ہے کہ اس نے مارا ایسے مارا اس کو غلط ابا کے نہیں ہے مارا اس کو کسی اور طریقے سے کیونکہ گاڑی پلٹی ہوئی تھی اور جب اس نے وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ وہی تھا تو وہ وہی تھا اچھا پھر اس کو محبوب نظر نہیں آیا آیا نا نظر نظر آیا جب اس نے that body سیدھی کی ہے اور نظر اٹھا کے دیکھا ہے تو سامنے محبوب کھڑا ہے اور محبوب نے اس سے کہا کیوں اب تو سنوگے نا بات اب تو اپنے من کی نہیں کروگے اب تو وہی کروگے اور اسی پہ عمل کروگے جو لوگ تمہیں سمجھائیں گے تو بہتر ہے کہ اگر کوئی تمہیں سمجھا رہا ہے تو تمہارے اچھے کے لئے اس کو سمجھ لینا چاہیے ہوئے 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 یعنی اس کو اس تاجر کوئی ایک گھمنتا ہے کہ میں کسی کی سنتا نہیں ہے کسی کی بھی نہیں سنتا میں اپنی پھونپاں میں رہتا ہوں اپنی پھونپاں میں رہتا ہوں تو اس کو نتیجے پہ پہ پہنچ گیا بلکل ایسے ہے نا اور لیکن محبوب کی کہانی پتا نہیں چل سکی کہ محبوب کیا تھا کون تھا ہے محبوب وہ جو ہائیوے کے جو روڈ ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایکسیڈنٹ اس قدر برے ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں گھوم رہی ہوتے ہیں یہ بدرو بن جاتے ہیں اچھا اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت مشہور کہانی میں نے بھی سن رکھی ہے سب نہیں سنی ہوگی کہ وہ ہائیوے پہ دلن نے کسی سے لفٹ لی وہاں پہ بڑا مشہور کسہ ہے کچھ لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو مار دیا بلکل اور پھر وہ دلن جو ہے اسی ہائیوے پہ ہے وہ انتقامن وہ انتقامن سب سے لفٹ لیتی ہے اور لفٹ لے کے پھر ان کو مار دی مار دیتی ایسی ہے لیکن یار ایک بات سمجھ نہیں آتی جن لڑکوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس کو تو مار دیا لیکن وہ پھر اور لوگوں کو تو نہ مارے اور لوگوں کو نہ مارے بلکل ایسا ہی ہے لیکن چونکہ وہ بدلے کی آگ بدلے کی آگ ہے وہ تھنڈی نہیں ہو رہی وہ تھنڈی نہیں ہو رہی وہ آگ تھنڈی نہیں ہو پا رہی وہ آگ تھنڈی نہیں ہو رہی تو شیخ صاحب کی تینوں کہانیاں آج آپ لوگوں نے سن لی امید کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت پسند نہیں ہوں گی اور میں نے بہت بولا ہے اس دفعہ بھی بول رہا ہوں اگر آپ کے پاس بھی اللہ نہ کرے اپنا کوئی قصہ ہے یا پھر اپنے کسی دوست سے سناوا قصہ ہے یا کسی سے بھی سناوا قصہ ہے یا آپ نے کہیں پڑھا ہے اور وہ قصہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا قصہ سن کر لوگوں تک پہنچائیں اپنی آڈینس تک پہنچائیں تو آپ انسٹرگرام ڈسکرپشن میں لنک ہے اس انسٹرگرام پہ آپ اپنی سٹوری ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور شیخ صاحب جاتے جاتے کچھ آڈینس ہے جاتے جاتے اپنے پیار کرنے والوں کا بہت شکریہ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کا بڑا پیار اور بڑا مان میں دل سے ان کے لئے دعائیں ہیں اور ایک بات ہمیشہ کہہ کے جاتا ہوں نصیحتان ہوتی ہے کہ اتنا مد بولو اتنا مد بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں بلکہ اتنا بول کے خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تمہارے بولنے کا انتظار کریں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ حافظ